جب یونیورسٹی میں اٹھائیس سالہ نوجوان پر اصرار طور پر قتل زرائع کے مطابق جام بہک اٹھائیس سالہ سوہیل ہوسٹل نمبر ایک میں درزی تھا سوہیل کو تیز دارالے سے قتل کیا گیا طلبہ کے مطابق پولس جائے وقوعہ پر دو گھنٹے کی تارتیر سے پہنچی جبکہ فورنزک ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں لاش مردخانے منتقل پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلامپورا میں نوجوان قتل زبیر کو لڑکی کے باپ نے گولیاں مار کر عبدی نیم سلا دیا مکتول کے گھر میں قیامت سغرہ اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سرعام خانسید دینے کا مطالبہ مکتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج لڑکی کے والدین نانا نانی فائسل اور علی دونہ معلوم افراد نامزد موپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی پٹی آئی راہنما شیخ سعید پر قاتلانہ حملہ مانچ ملزمان کے خلاف تھانہ مغلپورا میں مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل شاد باغ میں چار سالہ بچے کو اغوا کر کرنے کے بعد قتل کرنے والا ملزم وقاس اور وکی بھی گرفتار وزیراعظم عمران خان لاہور میں آج پنجاب انرولمنٹ پالیسی کا افتتاح کریں گے گوانہ پنجاب اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقات متوقع ناکس کارکردگی پر وزرہ کی وزارتوں میں غد و بدل کا امکان وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی جائے وزیراعظم کے ہسپتالوں کے دورے بھی متوقع ہیں پنجاب میں ایک سو اٹھانوے مدارس کو حکومت نے تحویل ملے لیا کل ادم جماعتوں کی ایک سو پچاس سرب روپے سے زائد کی جائے دادے زبط کی گئے 38 سکولز 6 کالجز کو حکومت نے تحویل ملیا 52 سرگم کارکنوں کو گرفتار کیا گیا پنجاب میں نیشنل ایکشن پلانٹ پر عمل درامت رپورٹ تیار وزیراعظم عمران خان کو کل نیشنل ایکشن پلانٹ پر بیفنگ دی جائے گی پاکستان کو پورم بنانے کمیشن نیشنل ایکشن پلانٹ پر تیزی سے عمل درامت سیکیورٹی داروں کا کل ادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جماعت الدعوات سمیں دیگر تنظیموں کے ساٹھ سے زائد کارکون گرفتار سولہ مدارس کا کنٹرول حکومت نے سنبھال لیا نوڈ سپنسریاں بھی سرکاری تحویل میں لے لی گئیں تمام اسلام کل ادم تنظیموں کی جائے دادوں کیلئے فوکل پرسنز اور ایڈمینسٹریٹر تائیونات ڈیپٹی کمیشنر تارک محمود بخاری اور ایسی فضائل مدصر فوکل پرسن مقرر علاج نہیں کرواؤں گا نواز شریف کا صاف انکار شریف خاندان کی تیسرے روز بھی میاں صاحب کو منانے کے لیے منتیں مریم نواز، شیباز شریف، فامزہ شیباز، کاجہ آصف اور ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کی دو گھنٹے تک گوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات مجھ سے بار بار ہسپتال لے جانے کی بات نہ کریں علاج کے نام پر سیاست اور تذہیق پرداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی ملاقاتیوں سے گفتگو میاں صاحب کی حالت تشویش ناک ہو چکی بھی انہوں نے کسی بھی ہسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا پین بار وزیراعظم رہنے والے کو بھی بھی سہولتیں ملنے چاہیے جیل حکام سے گزارش ہے فوری جیل میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ جیونٹ قائم کریں مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ٹویک نواز شریف کو کئی دن سے مسلسل انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے علاج کے معاملے پر بھی انتقام اور سیاست کرنا افسوسناک ہے نواز شریف علالت کے باوجود مکمل حوصلے میں ہیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں شباہ شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد گپتگو کہا اہل خانہ کے اسرار کے باوجود انہوں نے ہسپتال منتقل ہونے سے معذرت کر لی نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈرڈ لاک برقرار مذاکرتی کمیٹی کے اجلاس میں نون لی کا تحفظات کا اظہار نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزیولوجسٹ کی سہولت کا مطالبہ خاجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں مرز کی تشکیز کرنے والا ڈاکٹر نہیں اشارت راجہ نے کہا کہ بیرونہ ملک سے ڈاکٹر منگوانے کی بھی پیش کشکی علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولتیں دستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ناکمہ داخلہ کی پی آئی سی راولپنڈی ہسپتال اور ال شفاہ ہسپتال میں علاج کرانے کی تجویز نواز شریف کا کسی بھی ہسپتال سے علاج کرانے سے انکار شباز شریف کے دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی اداروں کی موجودگی میں کمپنیوں بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر پیسہ لندن بھیجواتے رہے سابق حکومت میں صرف دو ہزار پانسو میگا وارٹ بیجلی سسٹم میں شامل ہوئی دوانائی کے شعبے میں کرپشن سے متعلق سبائی وزراء کی پریس کانفرنس تیرہ عزب روپیہ پنجاب حکومت نے صرف لوہر کی سولڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی میں ڈال کر اپنے پیاروں کی جیبے بھری اور ان کو پیسے بھی ڈالروں میں دینے شہر کی صفائی کے نام پر خزانے کی صفائی نون لیگ نے صفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبے بھری رات و رات ترکی کی کمپنی بنا دی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہر کی صفائی ہوتی رہی نیا اسلام اکمال کا ایوان میں خطاب آپوزیشن ارکان کا سیٹو پر کھڑے ہو کر احتجاج ملک آمد خان نے الزامات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی قبیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کمٹینڈر سے فیٹن کورا صاف کروایا لاہور کو کراچی سے زیادہ صاف ستھرا بنایا خزانے سے کروڑوں خرچ کارکردگی پھر بھی صفر صاف پانی منصوبے میں ٹھیکے داروں کے بھی خوب لوٹ مار پانچ ٹھیکے داروں کو ایک ارب اسی کروڑ اوپے کی ادائی کی ڈی جی بلدیا عزمہ نے خط میں سب بتا دیا پنجاب حکومت کا بڑا اقدام ہسپتالوں میں بھی پناہ گاہیں بارانے کا فیصلہ زیر تعمیر پانچ پناہ گاہوں میں ڈسپنسری کے قیام پر بھی غور وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس بولے ہسپتالوں میں پناہ گاہوں کے قیام سے مریضوں کے اہل خانہ کو چھت کی سہولت ملے گی محنت کشو کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے مزدور کی کم سے کم تنخواہ ساڑھے سولہ ہزار مقرر کر دی محنت کشو کو مزدور تحفظ کارڈ بھی دینے کا اعلان مزدور کارڈ پر بیس سوی سستی اشیاء خورنوش خرید سکیں گے غزو کا پانی پودوں کو دیا جا سکتا ہے نمرا مسجد سمیت تئیس مساجد کے ساتھ ٹینک بنا دیئے داتا دربار میں ٹینک بنانے سے ایک روز میں ایک لاکھ گھیلن پانی بچ سکتا ہے غزو کا پانی پارکس میں لگایا جائے گا اور بجلی بھی بچے گی شیئرمن بارڈر کمیشن جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قریشی کی لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں گفتگو پانی کے مسئلے پر شعورو جاگر کرنے پر لاہور نیوز کی کاویشوں کو سراہا قومی ٹیم میں بھی تبدیلی شوہب ملک قومی ونڈے ٹیم کے کپتان مکرر سرفراز آمد ڈراپ آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان عمر اکمل یاسر شاہ اور جنید خان کی واپسی محمد حفیظ اور حسنہ انطلت کو بھی آرام دینے کا فیصلہ موسیقی خواتین کے عالمی دن پر لیڈیز پاٹ نے رنگا رنگ تقریب فنکاروں نے لوگ گیتوں پر پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے تقریب کو چار چام لگا دیئے حاضرین پنچابی گیتوں پر خوب لطفندوس ہوتے رہے موسیقی